کراچی سے خبر شامن کرتے ہیں جہاں پر سن جیمز نرسنگ سکول میں شہری سیٹیزنز فور ای بیٹر انبوائرمنٹ کے پلیٹ فارم سے یوت کے حوالے سے ایک سیمینار کا انقاط کیا گیا جس میں کراچی کے مختلف یونیورسٹری، سکولج کے طلبہ اور طلبات نے کسیر تعداد میں شرکت کی سیمینار کا مقصد نوجوانوں کو جمہوریت اور جمہوری معاشرے میں نوجوانوں کے کردار کی حوالے سے آگاہی فراہم کرنا تھا موٹیویشنل ٹرینر پر ویس بھٹی نے اپنی پریزنٹیشن میں بتایا کہ جمہوریت کیا ہے اور جمہوری معاشرے میں نوجوان اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتے ہیں موٹیویشنل ٹرینر ہوا فضل نے اپنی پریزنٹیشن میں بتایا کہ حکومت تین قسم کی ہوتی ہیں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور جلائی حکومت ان تینوں حکومتوں میں اپنے پسندیدہ نمائندگان کو انتقاب کرتے ہیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے پروگرام کے آخر میں سر جیمز نرسنگ سکول کے چیف ایگزیکٹیو سر جیمز وارٹ نے نوجوان کو جمہوری معاشرے اپنا اور مصبت کردار ادا کرنے پر زور دیا اور شہری تنظیم نے کمیونٹی میں مصبت اور نمائن کردار ادا کرنے پر پرویز پھٹی کو شیل سے نوازا بہت شکریہ آج کا جو پروگرام شہری کے پلیٹ فارم سے کیا گیا بسیکلی وہ سٹوڈنٹس کے حوالے یوت کے حوالے سے تھا کہ جو جمہوری معاشرہ ہے اس میں یوت کا بسیکلی کردار کیا ہے آج بڑا مفصل طریقے سے بڑی ڈیٹیل سے یوت کو جو ہے جس میں بہت سے یونیورسٹی کے کالیجز کے اور بڑے جو ادارے ہیں ان کے جو سٹوڈنٹس نے آج کسیر تعداد میں جو ہے وہ شرکت کی اور شہری کے پلیٹ فارم سے ان کو بتایا گیا کہ بسیکلی ایک جمہوری معاشرے میں ان کا رول کیا ہے جو الیکشن جب آتے ہیں تو وہ چونکہ الیکشن سے باہر ہو جاتے ہیں بہت سارے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو طالب علم ہیں وہ ووٹ نہیں ڈالتے آج اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ ووٹ کا صحیح استعمال کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو نمائندگان ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر آ سکتے ہیں جب یوت جو ہے وہ فرنٹ پر نہیں آتی جب یوت جو ہے وہ اپنا فال کردار ادا نہیں کرتی تو پھر یہ میرٹ کے بغیر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو یوت نے آج بڑا انجوائے بھی کیا اور بہت کچھ ان کو سیکھنے کا موقع ملا اور سن جیم نرسنگ سکول میں اس کا انقاد کیا گیا تھا جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ انٹرٹین بھی کیا اور یوت کو جو ہے وہ اکٹھا بھی کیا بہت شکریہ سب سے پہلے تو شہری ارگنیزیشن کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ سن جیم سکول آف نرسنگ میں انہوں نے ایک پروگرام ارگنائز کیا جس سے یہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی کے جو یوت ہیں ینگ جنریشن ہیں اس کے اندر ویرنس دی ہے کہ کس طریقے سے اپنے ووٹ کو یوٹلائز کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ ووٹر یا جو بھی نمائندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے آپ نے جانچنا ہے پہچاننا ہے تاکہ آپ کو یہ صحیح طرح سے آپ اپنے ذہنی طور پر اور یہ بات سمجھ سکیں کہ میں نے اپنا ووٹ کا حق جو ادا کیا ہے وہ کسی پراپر بندے کو دی ہے جو کمیونٹی کو اور کمیونٹی کی ڈیویلمنٹ کے لیے کام کرے ایجوکیشن کے لیے کام کرے یا ہیلتھ کے لیے کام کرے کیونکہ دنیا کے اندر دو ہی چیزیں ہیں کہ جہاں پر بھی ایجوکیشن اور ہیلتھ اگر مصبت کام کرتی ہے کمیونٹی کے اندر حکومتیں کام کرتی ہیں یا ادارے کام کرتے ہیں تو وہی قومیں جو ہیں وہ آگے ترقی کا سباب بنتے ہیں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی آج کے سیشن میں لوگ شامل تھے وہ اپنے ووٹ کو پراپر طریقے سے جا وہ استعمال کریں گے تاکہ ایک ہیلتھی کمیونٹی جو ہے اور ایک معاشرے میں صحت مند کے ساتھ سجا وہ تعلیم سے آرستہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ وٹ کے لیے جو ہے وہ سمجھیں گے کہ ان کو ہم ووٹ دے رہے ہیں تاکہ وہ کمیونٹی میں پرپر کام کر سکے شکریہ